راج کا اور کلنگ کی راج دھانی کا نام تھا اودند پوری تھی کلنگ کی راج دھانی کا نام اودند پوری تھا بھائی ہے جس کو آج کل جگتنات پوری بولتے ہیں یہ جگتنات پوری کا پرانا نام اودند پوری تھا اس کا نام اودند پوری کیوں بڑا کیونکہ بھگوان بھدھ کا دانت وہاں پر رکھا گیا تھا اور اس دانت کو رکھنے کے بعد میں اس کے اوپر اسٹوپ بنایا گیا تھا اس لیے اس جگہ کا نام اودند پوری بڑا یہ دانت سب جو آیا ہے دانت کے لیے اودند پوری یہ جتنے بھی بڑے بڑے مندر تمہیں دکھائی دیتے ہیں یہ سب پہلے پورانے سمیں کے بھدھ بھی ہوتے تھے ان کو نشت کرنے کے بعد میں بنائے گئے جس کا پرماد آج بھی ملتا ہے خودائی میں جب کبھی ان کی خودائی ہوتی ہے پورا تب تو بیباد سے تو ان کے گرب گرہ میں بھگوان گدھ کی پرتبائیں اور مورتیاں ملتی ہیں خودائی میں آج ہوتے ہیں اور اسی سمیں آپ لوگوں نے سنا ہوگا پرانا اتحاد کہ اسی کلنگ کے یوت کے بعد میں اسو کا ہردے پریورتن ہوا لیکن ہردے پریورتن یوت کرنے سے نہیں ہوا اس کے لیے لوگ تھے کسی کو پریورتن کرنے والے لوگ ہونے چاہیے ایک دم تیسے پریورتن ہونے ہمارے لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ کلنگ کے یوت میں اس نے لاسے دیکھی اور اس نے سروار پھیکھ دیا اور لاسے تو بچھانا اس کا کام ہی تھا کلنگ میں جب اس نے یوت کیا تو بہت دھوکہ دیس تھا وہاں بہت رہتے تھے بندھ کے بیچاروں کو ماننے والے لوگ رہتے تھے بہت بچھو رہتے تھے جب اسوک نے بھیسن ہتیا کیا تو دھرتی خون سے لال ہو گئی تمام ماتائیں بہنیں بیدھوہ ہو گئی بچے تمام یتیم اور آنات ہو گئے رو رہتے پڑے کسی کا ہاتھ کٹا پڑا ہے کسی کا پیر کود رہا ہے یہ دسارہ اسوک کی رانی میں جب دیکھی تو بیٹھ کر کر رونے لگے اور اس رانی نے اسوک کو سمجھانے کا پریاز کیا یہ راستہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے کیا کرو گے اس راستہ لے کر کے جاؤ گے نانا پرکار کے بچار رانی نے سمجھائے اسوک کو سمجھ میں آتا ہے اور رات کے انہرے میں یوت بھومی دیکھنے کے لیے جاتا ہے سب لوگ اپنے اپنے تمبوں میں سو رہے ہیں اور اسوک کلنگ میں پنی ہی لاسوں کو دیکھ رہا ہے لاسے ہم نے بچھوائی بچے رو رہے ہیں بودھے رو رہے ہیں ماتائیں بہنیں چاہتی کھوٹ کھوٹ کر کے رو رہے ہیں وہ رونے کی آواز اس کے کانوں کو پھار رہی ہے بیٹھ جاتا ہے اور سوچنے لگا یہ ہم نے کیا کر دیا اور اسی انہیرے میں دیکھا ایک چھوٹا جیسا بچہ ان لاسوں کے بیچ میں بھوم رہا اسوک نے پوچھا تو کون ہو بالک وہ بالک کوئی اور نہیں تھا وہ اس کے بڑے بھائی سسیم کا پتر تھا جس کو رانی سمنہ نے جنر دیا تھا بالک نے کہا میں شرمر ہو شرمر ہو تم شیود خوبے میں کہا کرو بالک نے جواب دیا ہے راجر ایک اتیا چاری کی اتیا چار کی اگڑی ہاں کو دیکھ رہا اسوک کہنے لگا تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا بالک نے کہا نہیں مجھے تم سے ڈر نہیں لگتا اسوک نے کہا تجھے نہیں مالو میں اسوک ہو بالک نے کہا مجھے تو تم کوئی آنکاری اور گھمنگی ایک منشہ نجارہ جس کے اندر مانوتا نہیں رہ گئی جس کے اندر انشانیت نہیں رہ گئی بچے کی بات کو سن کر کے اسوک چھت ہو گیا اور بالک کو پاس میں بٹھا کر کے پوچھنے لگا ہے بالک تیری باتیں بڑی اچھی ہیں تُو بڑی گھوڑ باتیں کرتا ہے کون ہے تیرا پتا کون ہے تیری ماں نہیں جانتا تھا یہ وہی ہمارے بھائی کا بالک بالک نے جواب دیا ہم بھگوان بدھ کے آنوی آئی ہے بدھ نے کہا تھا جیسے جیون اپنا جانے وہیسے جیون سبسا جانے اے راجان جن یہ کیا کر رہے ہو اسوک اس بالک سے بڑا پریریت ہوا بالک نے اسوک کو بچھووں سے ملوایا 32 بہت بچھو جو تھے انہوں نے اسوک کو روز صبح دوبار سام بیٹھ کر کے بدھ کے سکتوں کو سنایا بدھ کے گیان کو سنایا جب بیس دن سے اوپر بیت گیا تو اسوک کو بدھ کا گیان سمجھ میں آیا ہم نے یہ کیا کر ڈالا میں نے یہ مہا پاپ اپنے جیون میں کیا ہے مجھے سانتی کیسے ملے گی پوچھتا ہے بچھووں سے مجھے سانتی کیسے ملے گی میں نے کناب لوگوں کے گھر ہو جا رہے ہیں اے بھگوان مجھے سانتی کیسے ملے گی میرا کیسے اتھار ہوگا میں نے بہت باپ کیے ہیں بچھو نے کہا کمیاز سے جیون میں کبھی ہلسہ نہیں کروگا بدل گیا سوکا جیون بتیس بہت بچھووں سے اس نے دچھا لیا اور اسوک نے انہی بودھ کے سامنے جھک کر کے کہا تھا اب میں گیاں کی سر میں جاتا ہوگا اپنے راج میں روک لگا دیا کہ ہمارے راج میں کوئی ہنسہ نہیں کرے گا ہنسہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوگا اس لئے ہنسہ نہیں کرے گا کوئی ہنسہ کا راستہ چھوڑ دیا بدل کا راستہ اپنا لیا اور ایسا اپنایا اور ایسا اپنایا سب کچھ بھول گیا بسار دیا اور جو لوگوں کو گھاؤ دیئے تھے ان کو بھرنے میں اپنا جیون لگا دیا اپنے بیٹا مہندر کو بھیج دیا لنکا اپنے بیٹی سنگ مطرہ کو بھیج دیا لنکا اپنی بہو چار امتی کو تکبت بھیج دیا بہنے جاؤ یہ بھگوان گودھ کا سانتی کا راستہ سب کو بتاؤ چاوراسی ہجار گودھ دستوکوں کا نرمان کروایا لاتھوں سیلا لیکھ لکھوائے پتھروں پر بھرد کے گیان کو بکھرا دیا جمین پر اور ہتیا پر اپنے راج میں پابندی لگا دیا میرے راج میں کوئی ہتیا نہیں کر کر آئی سے اپنے جیوان کو بدلا بدلا گیا جیوان شوک اور وہی ہمتہرہ شوک پریہ درزیہ شوک کی پد بھی پایا مہان شمنات شوک کی پد بھی پایا بندھ کے بچاروں کو دنیا میں پہنچا دیا آج یہ چین والے آج یہ لنکا والے آج یہ نیپال والے گر بدھ کو جانتے ہیں تو سمران اصور کی بدولت جانتے ہیں ان کی قربانی کی بدولت جانتے ہیں ان کی مرتو دو سو بتیسی سا پورو میں ہوتی ہے تروار جب چلانی بند کر دی تو اتنے اچھے اچھے کام کیے جس سے تمام راجاؤں نے تھس ہو کر کے اپنا راج اصور کو دار میں دے دی دیا جتنا کلوار سے نہیں ملا تھا اس سے زیادہ کلوار کو چھوڑنے کے بعد میں دان میں اصور کو راج ملے اتحاس و تھا تر کے پڑی ابھی تک جتنی خودائی ہوئی ہے پورا تک تو بھاگ کی تیپس جگہ ہمارے دیس میں سلہ لے اصور کے ملے ہیں تینتی سلہ لے لکھت روح سے پورا تک تو بھاگ کو پرابت ہوئے ہیں جن میں اصور کے بیچار لکھے ہوئے ہیں ایسے سمحان سمرانہ سوک جو بور ونس میں پیدا ہوئے اور جنہوں نے بدھ کے بیچاروں کو پورے سنسار میں پھیلانے کا کام کیا تینتی تینتی تینتی